آپ کو بتاتے چلیں کہ کرونا وائرس کے تیز وار جاری ہیں اموات کا سلسلہ نہ رکھ سکا چین میں کرونا وائرس سے مزید 38 افراد زندگی کی بازی ہار شکے ہیں جبکہ امریکہ اور ایران میں بھی علاقتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے ادھر سعودی عرب نے عمرہ وزٹ ویزا پر پابندی میں 31 مارس تک توسیح کر دی ہے اور عالمی ادارہ ایسیحت نے 12 عرب ڈالر کے امدادی پیکج کا بھی اعلان کر ڈالا ہے چین میں کرونا وائرس سے مزید 38 افراد زندگی کی بازی ہار گئے مرنے والوں کی تعداد 2981 ہو گئے ہیں تاہم چین میں نئے کرونا کیسز میں مسلسل تیسے روز بھی کمی دیکھنے میں آئی چین میں مزید 119 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ادھر امریکی ریاست واشنگٹن میں وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد 9 ہو چکی ہے جبکہ 15 ریاستوں میں وائرس کے کیسز کی تعداد 100 سے زیادہ ہو چکی ہے چین کے بعد ایران کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے ایران میں مزید 11 افراد لکمہ اجل بن گئے جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 77 ہو گئی ہے جبکہ 23 ارہاکین پارلیمنٹ سمیت 2336 افراد وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں ایران نے 54000 قیدیوں کو ٹیسٹ کرنے کے بعد عبوری زمانت پر رہا کر دیا ہے ادھر سعودی عرب نے عمرہ زائرین کے داخلے پر عرضی پابندی میں توصیح کر دی ہے سعودی حکام نے 16 دن کی عرضی پابندی میں توصیح کرتے ہوئے اسے 31 مارش تک کر دیا ہے چین سے شروع اور پھر دیگر ملکوں میں پھیلنے والا جان لیوہ وائرس سے اسی ممالک متاثر ہو چکے ہیں دنیا بھر میں وائرس 3,206 افراد کی موت کا باعث بن چکا ہے جبکہ 92,883 افراد بیمار ہیں عالمی دارے صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے موت کی شرح موسمیاتی فلو سے زیادہ ہے لیکن اس وائرس پر کابو پایا جا سکتا ہے WHO نے 12 ارب ڈالر کے امدازی پیکج کا اعلان کر دیا عالمی دارے صحت نے کرونا سے لڑنے کے لیے حفاظتی سامان میں تیزی سے کمی کی وارننگ بھی دے دی ہے موسیقی